ان قال اللہ یا عیسیٰ قیاد کرو جب کہا اللہ نے عیسیٰ انی متوفی کا میں آپ کو فوت تو کروں گا جب وقت آئے کیونکہ متوفی کا یہ اس میں فائل ہے اور اس میں فائل مستقبل اور مزاری سے متعلق ہوتا ہے انا قاتلو کا انا آکلو کا متوفی کا اذا جاء الوفاق جب فرمایا اللہ نے یہ عیسیٰ میں آپ کو پورا پورا اٹھانا چاہتا ہوں التوفی اندالجہلا بمعنی الموت و اندالبلغا بمعنی اخذ الروح مع الجسر قَالَهُ عَبُ الْبَقَى فِي قُلِيَاتِ عَبِ الْبَقَى عَبُ الْبَقَى لُغَوِی نے قُلِيَات میں کہا ہے کہ توفی کا معنی عوام کرتے ہیں صرف موت خصیح اور بلیق کبھی توفی کا معنی کرتے ہیں پورا پورا لینا یہ دوسری تفسیر شروع ہوگئے میں پورا پورا اٹھا لوں گا تجھے روح جسد سمیت وَرَعْفِوكَ اِلَيَّةِ اور اٹھا لوں گا اپنے پاس پورا پورا لینا روح جسم اٹھا لوں گا وَمُطَحْرُكَ مِنَ الَّذِينَكَ فَرُو اب پاک کر دوں گا تجھ کو یعنی بچا لوں گا کاخروں سے وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَحُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَٰهُمِ الْقِيَامَةِ اور کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک سُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میرے ماری طرف تمہاری واپسی ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَیَسْلَ کروں گا تمہارا فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں تمہیں اختلافات کرتے ہیں بات سمجھو ذرا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہ ہو سکے اور قرآن کہتا ہے سورة النساء چھٹھے پارے میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ نہ یہودی قتل کر سکے نہ سولی کر سکے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ حضرت نے بھی گفتگو میں نجرانیوں کو کبھی نہیں کہا کہ عیسیٰ مر چکے ہیں کبھی بھی نہیں کہا تاہر پٹنی سے غلطی ہو گئی ہے مجموع البحار میں مالک کی طرف منصور کیا وَالْأَقْسَرُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ نَيْسَاحَيُّ وَمَالِكَ إِنَّهُ قَدْمَاتَا عبید اللہ سے الکوٹی نے الہام الرحمن میں غلط لکھائے دجل اور تلبیس کا ثبوت دیا ہے اِنَّا يَسَاح تُوفِّيَا وَأَمَّا عَقِيدَةُ حَيَاتِهِ فَيَبِأَسْرِهَا اسطورت صابعیت وَيَهُودِيَا شاعت بین المسلمین بعد مقتل عثمان لذی اللہ عنہ عمید اللہ نے سیالکوٹی نے جب اس کا رد کرو تو سیالکوٹی پنجابی کا حق دو پھر کوئی پہچاندہ بھی نہیں بسی اس کی تفسیرِ الہام الرحمن وہ الہام الرحمن اس قسم کے دجل سے لبرے دے پن پھر مورانا نے کہا ہے کہ جب میں مکہ میں ان سے پڑھتا تھا ان کا یقیدہ نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے العبیدیہ فی شرح طریقت المحمدیہ اس کتاب میں بھی عبید اللہ سندھی نے کہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے انتظار کرو کہ وہ آسمان سے اترے اس کا ساتھ دو لیکن تفسیر جو شائع ہے شاہ ولی اللہ اکیڑ پی لاور کی طرف سے اس کی وجہ سے سن کے بہت سارے علماء بھی صحیح الاعتقاد ہیں خراب عقیدے میں مبتلا ہو گئے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں مسلوانوں کے عقائد میں یقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں نہ قتل ہوئے وہ زندہ سلامت جسد انسری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائیں گے اور قرب خیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے یہ مسئلہ مردائیوں کے ساتھ سخت تناظر کر رہا ہے اس لئے امام الاسر انور شاہ نے اس پر کتاب ہی کی عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور جب ان کے علوم کے امین مارے استاد مولانا بن نوری کے ہاتھ چورتر میں مسلے ختم نبوت حلوہ مرزائی غیر مسلم قلیت قرار دے دیئے میں اس رات شکریہ میں تقریر کرتے ہوئے حضرت بن نوری نے کہا حضرت الاستاد نے جب یہ کتاب مکمل کی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے دربار الہی قائم ہو چکی ہے انبیاء کڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے قریب میں ہیں سامنے عیسیٰ علیہ السلام کرسی کے پاس کڑے ہیں جب مولانا انور شاہ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت اجازت چاہیے محمد انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا یہ میرے سپورٹ کرے کیونکہ انہوں نے میری عزت اور غیرت پر بڑی غیرت کی عقیدت الاسلام جیسے کتاب دیں گویا ہے کہ تصنیف اللہ کے ہاں قبول ہو گئی یہ آیات انی متوفیق ورافع کا اس کی تفسیر میں پاکستان کے شیخ الاسلام وقت کے متکلم مفسر محدث دارنون دیوبن کے سابق شیخ الادیز و شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں اس مسئلے پر ہمارے مخدوم علامہ فقید النظیر مولانا محمد انور شاہ صاحب نے کتاب لکھی عقیدت الاسلام میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائے میری نظر میں امت میں ایسی کتاب کسی نے نہیں لی سبحان اللہ فَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَوَعَذِبُوا عَذَابًا شدیدًا سزا دوں گا ان کو سزا سخ فِي الدنیا والآخرت دنیا وآخرت میں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاسِرِد نہیں ہوگا ان کے لئے مددگار وَعَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِلُوا الصَّالِحَات اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ ان کو پورا دے گا جر فَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللَّهُ پَسَدْ نَيْكَرْدَهِن ظَالِمُوكَو ذَالِكَنَ اَتْلُوهُ عَلَيْكِمِنَ الْآیَات یہ پڑھتے ہم آپ پر آیتیں وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور کُلَّمْ کُلَّا وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور نصیت آموز چیزیں نصیت ہے آقلانا دانشمندانا ان میں سے ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ کہتے ہیں نہ عیسیٰ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے بغیر باپ کے کبھی کوئی ہوا ہے اِنَّمَسَلَ عِيسَا اِنْدَ اللَّهِ بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے ہاں کَمَسَلِ آدم مَانِمْ مثال آدم کے ہیں خَلَقَهُ مِن تُرَاب اس کو پیدا کیا تمٹی سے ثُم مَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُون پھر کہاں اس سے ہو جا پس وہ ہو گئے بغیر باپ اور ماں کے حضرت آدم پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہونا کیا مشکلیں الْحَقُمِنْ رَبِّكَا یہ دو ٹھوک باتیں تیرے رب کے آن سے فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُنْتَرِينَ بَسْمَتْ بَنِئے شَكْ کرنے والوں میں سے فَمَنْحَاج جَكَفِيهِ جو کوئی جھگڑے تیرے ساتھ اس میں مِنْبَا دِمَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمُ بعد اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت فَقُلْ تَعَالَوْنَ دُوَا بِنَا اَنَا وَا بِنَا اَكُمْ آؤ پکارے ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ اور ہم خدائے اور تم خد بیا ہو ثُم مَنَبْتَحِلْ پِرْ اِلْتِجَا کرِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ پس کر دیں گے خدا کی لانت جھوٹوں پر آہ حسنویں ان آیات کے نزول پر آپ نے عزی حسن حسین و فاطمہ کو بلایا اور نجران کے علماء کو کہا دلائل مکمل ہو گئی اب بھی تم نہیں سمجھتے ہو آؤ میدان میں مباحلہ کر دیں مباحلہ نجرانیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا آپس میں کہ نبی برحق ہے مباحلہ کا سوچا بھی تو صرف ہم نہیں ہمارے بال بچے جو نجران میں ہیں وہ بھی اپنے اپنے وجود تک مند کے ساتھ اپنے گھروں میں جلس کر راک ہو جائے گی آجرس سے وق مانگا اور کہا کہ ہم بادشاہ کو جیزیہ دینے پر رضا بن کریں اِنَّهَا زَالَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ یہ بیان دو ٹوک ہے قصص قصص کو نہیں کہتے بیان کو کہتے قصص کی جماعتی ہے قصص قصص کے معنی نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصُ بہترین بیان مرزا والا محمد اور مولانا صنعاللہ امرسلی کبھی مباحلہ ہوا تھا کہ ہم میں سے جوٹا ہو اللہ اس کو حیزے کی موت دے ایک سال ایک مئینے کے بعد مرزا وبائی حیزے سے مر گیا اور مولانا صنعاللہ صاحب اس کی موت کے انتالیس سال بات ہو دیا انتالیس سال بات بے شک یہ بیان دو ٹوک ہے وَمَا مِنِ الْاہِنِ إِلَّ اللَّهِ نَيْيَ مُشْكِلْ قُشَابَ اگر صرف اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَوْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ خوب غالب و رکمت والے ہیں فَإِن تَوَلَّوْ پَسَجَرِنُوا نَمُو مُوْرَا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَسْبِشَكَ اللَّهَ جَانتے ہیں فسادیوں کو